اسلام علیکم گائرز آج ہم ایک اور انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے آپ کو آج میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف اورشیلیا کے شہر پائن باغ میں جانداروں میں دلچسپی رکھنے والی خاتون نے ایک مکڑی دیکھی جو انہیں کچھ انوکھے لگی اس کی تصویر جب شیعات کے ماہر کو بیجی گئی تو انہوں نے اسے جمپنگ سپائیڈر کی ایک نئی قسم قرار دیا ایمینڈا ڈی جارج اپنے گھر کے باغ میں رکھے کورے دان کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر اس خوبصورت چھوٹی سی مکڑی پر پڑی اس کا چہرہ گہرہ نیلا اور آٹھ آنکھوں پر مشتمل تھا پہلے یہ ڈیڑھ سال قبل نظر آئی تھی لیکن اس بار امیڈا نے اس کی تصویریں اتار لی چار میلی میٹر جسامت کی اس مکڑی کی تصویر ملبرون میں مکڑیوں کے ماہر نے دیکھی جس نے اس کی نئی قسم کی تصدیق کی ہے انہوں نے اس مکڑی کو بہت خاص قرار دیا کیونکہ اس کی آٹھ آنکھیں ہیں اور چہرہ بھی نیلا ہے اس کے بعد امیڈا نے دو ماہ کی جدو جہد کے بعد دو مکڑیاں پوکڑ لی اور اسے وکٹوریم یوزیم کے ماہر جوزب شو بارٹ کو بیجا جوزب نے کہا کہ یہ نئے قسم ہے جس کے نام پر غور کیا جا رہا ہے تاہم یہ جوسٹ گروپ سے تعلق رکھتی ہے جس کا دوسرا نام جمپنگ اسپائیڈر ہے صرف اسٹریلیا میں ہی مکڑیوں کی چار ہزار نئے اقسام ملی ہیں اور خیال ہے کہ مزید دس ہزار اندے کی اقسام موجود ہو سکتی ہیں دوسری جانب جمپنگ اسپائیڈر انسانوں کے لیے بے ذر ہوتے ہیں لیکن بہت تنگ کرنے پر یہ زہریلے ڈنگ سے وعد کرتے ہیں اس قسم کی مکڑیاں ناچ ناچ کر نر مکڑے کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں موسیقی 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 موسیقی